بجائے یہ ہے کہ پچھلے میرے کشمیر پر دیئے گئے بیان کے اوپر کچھ باتیں ایسی میرے نوٹس میں آئیں اس لئے آپ کو مدھو کیا ہے کشمیر کے حالات کے بارے میں میں بتا دوں کہ کشمیر قرآنی پرمپراؤں کے حساب سے اتحاس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سوفیزم کا گہوارہ رہا ہے وہاں سوفیزم کو ماننے والے الگ الگ سیکٹ کے لوگ آرام فرما ہیں جن کی بارگاہ ہیں جن کی درگاہوں کے اوپر آج بھی ان کے عقیدت من ان کے ماننے والے جھوک در جھوک حاضر دے کر اپنی مرادوں کو پاتے ہیں لیکن جب بھارت سرکار نے دھارہ تین سو ستر کو ہٹایا اس کے بعد لوگوں نے کچھ غلط نہیں ہے دیش کے اندر اس قسم کی بھرانتییں پیدا کرنے کی خوش کی کہ ماحول کو خراب کیسے کیا جائے کیونکہ وہاں کے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم سوفیزم کو مانتے ہیں تو کچھ حد تک جو ہے وہ لوگ ان کے بیقاوے میں نہیں آئے اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ تکلیف دی ہے اور یوہوں کو خاص طور سے لڑکے اور لڑکی ہیں جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں وہاں پر ان کے نوٹس کے لیے ان کی جان کرے کے لیے یہ بہت ضروری ہے یہ پیغام کہ میں وہاں پر اپنی جانب سے ہندوستان کی بڑے بڑی مختلف درگاؤں کو لے کر کے الگ الگ اسٹیٹ کے اندر وہ درگائیں ہیں جیسے گجرات ہے یوپی کے لکھنو ہے بیہار ہے آندرہ پردیش ہے ترنگانہ ہے کرناٹک کے اندر ہیں اور گلبرگر شریف کے اندر ہیں تو وہاں کے جو سجادہ نشین اس وقت جو ہیں ان کے سکسیسر جو ان کے بعد میں آنے والے جانشین ہوں گے ان یوتوں کو لے کر کے میں ایک ڈیلیگیشن میرے سکسیسر جو میرے بعد کے اجمیر کی درگاہ کے سجانشین کہلائیں گے یہ میرے بڑے رڑکے ہیں بڑے سابزادے ہیں ان کی نگرانی کے اندر ایک ڈیلیگیشن یوت کا میں کشمیر کے اندر روانہ کر رہا ہوں یہ بارہ تاریخ کو مہاں سے روانہ ہو کر رہے کشمیر پہنچیں گے اور چودہ تاریخ تک مہاں پر رہیں گے یہ مہاں مختلف درگاؤں کے اوپر جا کر کے حاضری دیں گے مختلف لوگوں کے گروپوں سے یہ ملیں گے نوجوان تکے کو یہ کئی کئی جگہ پر سمبودھن کریں گے اور ان کی جو ہوں گی ان کی جانکاری یہ لیں گے تاکہ جو غلط فہمی پورے ہندوستان کے اندر ہی نہیں بھارت کے اندر ہی نہیں بلکہ باہر کے منکوں کے لیے بھی جو غلط فہمی پیدا کی جاری ہے اس کا صدیباب ان کی جانکاری مہاں پر جو حاصل کر کے یہاں پر دیں گے اس سے اس کا صدیباب کیا جا سکے اور مہاں کی ترقی سب سے بڑا ایک پرشن جو ہے وہ میں یہ کہتا ہوں چونکہ آپ لوگ میڈیا سے ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو کے لاسٹ پیغمبر ہیں ان کے جو ابدیش ہیں ان کے بار جو قرآن شریف نازل ہوا اس قرآن شریف کہنا جو ہدایت ہیں ڈائریکشن جو دیئے ہوئے ہیں اور مسلم شریعت جس کو آج کی تاریخ کرنا پوری دنیا کے اندر مانتی ہے مسلم لوگ جس کو پوری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے وہ لوگ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی اگر باہر پریوار کے باہر خاندان کے باہر یا اس اسٹیٹ کے باہر جس کے لیے کشمیری یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سپیشل دردہ تھا تھرٹی فائیو ایک اور تین سو ستر کو آدھار بنا کر کے یہ بہن بازی کرتے ہیں تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور ان کا آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور ان نوجوانوں لڑکیوں لڑکوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں سے شادی کر کے جانے کے بعد کیا اس لڑکی کے حق حقوق جو اس کے پریوار کے اندر مسلم قانون مسلم شریعت دیتی ہے قرآن شریف دیتا ہے حضور کا حکم ہے ہمارے پروفیٹ محمد کا جب وہ ہی ختم نہیں کرتا اسی نے اس کے اوپر پابندی آج نہیں کی تو تم یہ آج کے دور کے اندر نئے سرے سے نئی بات کو لے کر کے ایک ہوں کانٹر وارٹیشپ پیدا کرنا چاہتے ہو اسی لیے اسی کو آدھار بنا کر کے میں یہ پریس کونفرنس کر رہا ہوں اور وہاں پر جو اپنا ڈیلیگیشن بھیج رہا ہوں اس کی بیسک وجہ یہ ہی ہے ڈیلیگیشن بھیج رہا ہوں اس میں گجراس سے ہیں ترنگانہ سے ہیں کرناٹکہ سے ہیں رنپنت پردیش سے ہیں یوپی سے ہیں دہلی سے ہیں بیہار سے ہیں راجستان سے ہیں سارے یود کو لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ اس پیغام کو لے ریکر کے ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں اور کبلہ جیوان صاحب نے ڈیلیشن دیئے تھا آپ کی ڈیلیشن کو سب نے مانا ہے اور سب یود ڈلی میں کلی کھٹا ہوگا اور پرسو صوبے ہم لوگ پہنچیں گے ہم وہاں ریکر کے خاص طور سے ہم وہاں کی یود سے بھی انٹریکشن کریں گے ہم وہاں کی جو پرمنٹ پرسن سے ان سے بھی ملاقات کریں گے اور ہم ایسا محول کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم لوگ ایک محبت اور ترقی کی محبت کیسے واپس سے بحال کی جائے اس کے لیے ہم کشمیریوں کے لیے کشمیریوں کے لیے اور محبت اور ترقی کی بیش میں ہم سیتوں کے روپ میں کام کرنے کی کوشش کریں گے ڈیوان صاحب کے آرڈر نوسار وہاں پر میں نے ڈیلیٹر لکھ دیا تھا ہم نے گورنر مہدے کو بھی لکھ دیا ہے اور بارہ سرکارتے بھی ہم نے آگرے کر دیا ہے اور ہمیں پوری امید ہمیں کوئی کرنے آئے گی اور انشاءاللہ یہ جو ہم پیغام محبت کا لے کے جا رہے ہیں کشمیر یہ بہت کارگر ہوگا اور اس کے بہت اچھے پرینام آئیں گے اور یہ پہلی بار نہیں اس کے بعد میں ہم دوبارہ بھی وہاں کوشش کریں گے ہم جب تک وہاں جاتے رہیں گے صوفیوں کو لے کر کے جب تک وہاں واپس سے ہم ان لوگوں کو پورے دستان کے ساتھ مکھے دارہ میں نہ جوڑ دیں اور واپس سے ایک محبت کا محول پیغام پوری دنیا کو نہ دے دیں کیونکہ اس وقت اکراؤس ڈا بورڈر جب خاص ہو سے پاکستان جو پروپیگنڈا پوری دنیا میں کر رہا ہے کہ جو کشمیر کی فیورم بولے گا ہوں مسلمان نہیں اور پاکستان کشمیر کی رڑائی کو جہاد سے چھوڑ رہا ہے جو ٹوٹل ہی بالکل ہی فال سے گلت ہے ہمارا ماننا یہ کشمیر کی رڑائی کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اگر مذہب سے لینا دینا تھا تو آج چائنہ میں جو ہوا رہا پاکستان اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیوں نہیں کرتا کشمیر کیلئے کیوں اعلان کر رہا پاکستان میامار میں ہوا پاکستان نے کہ جہاد کا اعلان کیوں نہیں کیا یہ پاکستان اپنی دنیا بھی مفاد کے مفاد کو جو اسلام سے مذہب سے جوڑا ہے ہم اس کو بھی ایک قرارہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ ہندوستان خاص ہوتا ہے پاکستان میں بھی اسلام جو گیا ہے وہ بارگاہ غریب نواز سے گیا ہے تو غریب نواز کی بارگاہ اور جتنے یہاں صوفیہ کرام ہیں ان سب کے جو نمائندے ہیں وہ سب اس ڈیلیگیشن میں جا رہے ہیں اور ہم کشمیجیوں کو بھی ایک positive message دیں گے ان کا بھی دل جیتیں گے اور دنیا کو بھی positive message دیں گے کہ india is the best country for the muslims ہمارے سب کچھ وہاں پر ہمارا برہمن ہوگا جگے جگے ہم جائیں گے ہم نے کچھ چینیز کری ہیں جگے وہاں ہماری meeting ہوگی اس کے بعد میں جو بھی وہاں سے ہمارا feedback آتا ہے ہم دیوان صاحب کو لاکھے دیں گے دیوان صاحب اس بابت حکومت سے بات کریں گے اور ہم کوشی کریں گے آگے اور بھی کوئی اگر possibilities یا کچھ requirement ہے وہاں تو اس کے لئے ہم آگے کام کریں گے سرکار پرٹی بھی جائیں گے آپ کے ساتھ نہیں سرکار کے کچھ نہیں صرف یوت جا رہا ہے زیادہ یوتھ ہیں اس ڈیلیکیشن میں جو بھی اپنی درگاؤں کے سجادہ نشین کی جو جو اترا دیکھا رہی ہیں وہ سب جا رہے ہیں کس طریقے آئے جو وہاں سے زیادہ لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں گے وہاں کے prominent لوگوں سے بھی ملیں گے ہم وہاں کے یوتھ سے بھی ملیں گے اور وہاں پر درگاؤں پہ بھی ہم جائیں گے کیونکہ سری نگر کے آس پاس جو قدیمی درگاں ہیں پوچھنٹک درگاں ہیں تو وہاں پر بھی ریزٹ کرنا ضروری ہے سالہ ہمید درگاں ہمید درگاں